بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 7 اردو نیوز پر ہوم ایکس پینٹس کتاب ان سے بابر حیات شو کیمپین 2023 سائیکل کا سٹارٹ کرنے جا رہا ہے with two tests with west indies against west indies دوسری جانب بھارہ تاریخ کو ہی یعنی جب پاکستان ٹیسٹ کا آغاز کرے گا تو اسی دن بھارت انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کا آغاز کرنے جا رہا ہے دونوں بڑے test matches ہیں دونوں پاکستان اور انڈیا کی ٹیموں کے لیے دونوں بہت important test matches ہیں کیونکہ پچھلا match اگر ہم انڈیا انگلینڈ کی بات کریں تو وہ draw ہو گیا unfortunately اور یہ match جو ہے اب دونوں ٹیمیں کوشش کریں گے انگلینڈ اور جو پاکستان کے جناب ہم کم از کم ایک جیت سے اپنا آغاز کریں points table پر بہتر ہونے کا پاکستان اس match میں کیا playing eleven کھلانے جا رہا ہے جی یہ آپ کو update کروں گا most probable playing eleven آپ کے ساتھ share کروں گا اور بات کریں گے کہ موسم ویسٹ انڈیز کا موسم کیا اس test match کو ہونے دے گا یا اس test match میں بھی وہی تاریخ وہی جو سارا کا سارا سلسلہ ہے وہ دھورایا جائے گا جو ہمارے ساتھ t20 series میں ہوا کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں موسم کے حوالے سے بھی Kingston جمیکہ یہاں پر تو آپ کے ساتھ موسم کی update بھی share کروں گا اس پہ بھی بات کریں گے اور بات کریں گے کہ کیا شاہ نواز ڈھانی کو موقع مل سکتا ہے اس match میں کیا ہمیں کچھ aggressive mindset پاکستان کی team management کا نظر آئے گا یا پھر وہی ایک سوچ چلے گی جو ہمیشہ سے چلتی ہے یہ اس پہ بھی بات کریں گے اور پھر بات کریں گے کہ انڈیا vs انگلینڈ test match میں انڈیا میں کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں کیونکہ انڈیا تبدیلیاں کرنے جا رہا ہے تبدیلی یا تبدیلیاں کرنے جا رہا ہے تو انڈیا میں کیا کوئی تبدیلی یا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں اس پہ بھی بات کریں گے تفصیل کے ساتھ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کے اگر آپ ہمارے نئے بھی ہو رہے ہیں تو پلیز ہمارے اس یوٹیوب چینل کو جلدی سے کر دیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پوش کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹرگرام پہ ایڈ بابر آیات شو اور ہمارے پیج کو تو لائک کیجئے فیس بک پہ ایڈ بابر آیات شو تو جنب سب سے پہلے تو بتاؤں کہ پاکستان سوپر لیگ کے بعد کے پیل میں شان مسود ایک بار پھر بلے سے رنز اگل رہے ہیں جی شان مسود کا بلہ اس وقت جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو رنز اگل رہا ہے جی اور اسد شفیق بڑے بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں لیکن آج کی خاص بات زیشان اشرف کی سینچری نٹ آوٹ سینچری کی زبردست قسم کی ایننگز اجی مات ویننگ ایننگز یہ زیشان اشرف کا ٹیلنٹ بہت اچھا ہے لیکن کنسیسٹنٹ نہیں ہے کنسیسٹنٹ نہیں ہے کبھی کبھی ان میں وہ گلمس نظر آتے ہیں بڑے بدلے باز کے ان میں ساری قوالٹیز نظر آتے ہیں لیکن انفورچنیٹ ہے ان کے ساتھ کہ یہ کنسیسٹنٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی ٹیم کی جیت میں ایک بڑا انپورٹنٹ رول پلے کیا ہے اور آگے بڑھنے سے پہلے بات کر لیں کہ پاکستان اور افغانستان کی سیریز دونے جا رہی ہے تو افغانستان نے بھی اپنے ترکش میں مزید تیر ایڈ کرنے کا پلان کر لیا جی اور افغانستان نے اب اپنا بالنگ کوچ بھی بنا لیا جی شان ٹیٹ آسٹریلیا کے سابقہ فاسٹ بولر جیاں وہ بن گئے ہیں جی ان کے بالنگ کوچ اور اگلے پانچ مہینے کے لیے ان بنا لیا گیا اور فوری طور پہ وہ ٹیم کا حصہ ہوں گے اور ان کی پہلی ذمہ داری obviously پاکستان کے خلاف تین ون ڈے انٹرنیشنل میں آ جائیں تو تیار ہو جاؤ جی افغانستان نے مجھے بہت پسند ہے ان کا جو کوچ ہے نا جی لانس کلوزنر وہ بیسٹ کوچ آویلیبل آپ کہہ سکتے ہیں in the in the cricket community کہ جو ٹی ٹوانٹی کے آج کے دور کا اس وقت ماسٹر تھا کہ جب ٹی ٹوانٹی cricket start نہیں ہوئی تھی لانس کلوزنر تو آل راؤنڈر کیا کمال کا آل راؤنڈر تھا اور match winner تھا اپنے دن میں مجھے وہ جھلک جو ہے وہ پاکستان کے عبدالرزاق میں نظر آتی ہے لیکن پاکستان کے عبدالرزاق جو ہیں وہ بس ٹی ٹوانٹی لیگز میں ہی پاکستان کی ان کو کوچنگ ملتی ہے یا پھر domestic میں ہماری قومی ٹیم میں کیا ضرورت ہے ایسے لوگوں کی obviously ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہم نے جیتنے کی طرف جانا نہیں ہم نے تو ہار سے بچنا ہے ہار سے بچنا ہے کہ ہم ہار نہ جائیں یہ ہے problem ہماری سب سے بڑی اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جناب پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان جو پہلا ٹیسٹ میچ بارہ آگسٹ کو سٹارٹ ہونے جا رہا ہے کینگسٹن اوول جمیکہ میں بارش پھر آڑے آنے آ رہی ہے جی بلکل اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پورے کے پورے پانچ دن جو ہے وہ بارش فورکاسٹ ہے کسی دن پرسنٹیج کم ہے کسی دن زیادہ ہے لیکن 50 60% تک بارش کے چانسز ہیں بھائیو یہ ہے ہمارے ساتھ ہو رہا ہاتھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اور بارش کی وجہ سے خدا نہ خاصتہ یہ ٹیسٹ میچ ڈراؤ ہو گیا تو پاکستان کا بڑا نقصان ہو جائے گا کیونکہ یہ وہ سیریز ہے کہ جو پاکستان 2-0 سے جیت سکتا تھا ٹھیک ہے یہ تو آن پیپر بات کر رہا ہوں کہ یہ الٹا ہی نہ ہو جائے ہمارے ساتھ کیونکہ ویسٹ انڈیز نے جو سکارڈ اناؤنس کیا ہے نا جی پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے بڑا زبردست بڑا بیلنس سکارڈ اناؤنس کیا ہے اور آپ یہ نہ سمجھے کہ آسانی سے پاکستان جیت جائے گا جو ویسٹ انڈیز ہے وہ بھی پوری کوشش کرے گا پوری کوشش کرے گا اپنی اور انہوں نے اچھا سکارڈ اناؤنس کیا اور یہ وہ پچھلی سیریز کی طرح نہیں ہوگی ون سائیڈیڈ یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پہلے سیریز جو دوہزار تیئیس کا ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا سائیکل ہے یہ اس کا حصہ ہے دونوں میچ بہت امپورٹنٹ ہے اور ویسٹ انڈیز بھی کوشش کرے گی کہ گرتی ہوئی پاکستانی ٹیم کو ایک دھککہ اور دیں لیکن ٹیسٹ میچز میں پاکستان کیا ریکارڈ کوئی برا نہیں ہے اور پاکستان کی ٹیم بھی اچھی ہے کافی بیلنس ٹیم ہے پاکستان کی تجربہ کار ٹیم ہے تو پاکستان ٹیم کو آن پیپر ضرور ویسٹ انڈیز پہ ایج حاصل ہے لیکن دیکھنا پڑے گا میچ کتنا ہوگا کیسے ہوگا کیونکہ بیچ میں بارش آئے گی اور آگر ہم سب کو تڑپائے گی اور ہم رات گئے دیکھا کریں گے کیونکہ آٹھ بجے میچ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور راتیں ہماری اس میں سے کٹیں گی ضائع ہوں گی اور پھر افسوس اور زیادہ ہو جائے گا کہ یار یہ کیا سیریز ہے کیا یہ بول کر رہے ہیں یہ سب کچھ لیکن پاکستان کی پلینگ الیون جی کیا ہو سکتی ہے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں پہلا ٹیسٹ میچ پاکستان کی پلینگ الیون میں کون کون شامل ہو سکتا ہے تو جی بتا دیں آپ بتا دیں مجھے نیچے کمنٹس میں ابھی پوز کریں اور آپ بتائیں کہ کون کون پاکستان کی پلینگ الیون کا حصہ بن سکتا ہے لیکن میرے خیال میں عمران بٹ اور عابد علی کے ساتھ پاکستان اوپننگ کرنے جا رہا ہے جی عزر علی تیسرے نمبر پہ ہوں گے بابر آزم چوتھے نمبر پہ پانچوے نمبر پہ فواد عالم چھتے نمبر پہ محمد رزوان یہ تو چھے کنفرم نظر آ رہے ہیں جی اس کے بعد اگر بات کریں تو حسن علی اس کے بعد پھر یاسر شاہ نومان علی یاسر شاہ اور نومان علی دونوں کو کھلانا چاہیے مجھے نہیں لگتا کہ زاہد محمود کو اس میچ میں کھلایا جائے لیٹس سی لیٹس ہو میری یہ بات غلط ثابت ہو جائے اور یاسر شاہ کی جگہ ہم زاہد محمود کو ڈیبیو کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کے بعد نومان علی یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ضرور ٹیم کا حصہ ہوں گے اور جگہ بھی بنتی ہے اور اس کے بعد محمد عباس کو شامل کیا جائے سکتا ہے جی ٹیم میں ویسے تو فہیم اشرف بھی ہیں وہ بھی لیکن یہاں پہ پر پرابلم یہ ہے کہ فہیم اشرف کو اگر آپ شامل کریں گے تو آپ کو ایک فاسٹ بالر کٹ کرنا پڑے گا پھر آپ کو عباس کو نکالنا پڑے گا کیونکہ آفریدی کو تو آپ نہیں ریسٹ دیں گے آفریدی صاحب کا تو آج بھی انٹرویو آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بڑی اچھی تیاری ہوئی ہے فلان ہوا ہے اور یہ ہوا ہے اور میں بہت خوش ہوں اور ہم پوری کوشش کریں گے ویسٹ انڈیز سے یہ میچ جیتے ہیں پہلا میچ جیتے ہیں پاکستانی ٹیم وہاں پہ پہ پہنچی ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ عباس اور عفریدی یہ بالنگ کو لیڈ کریں گے ویدھ حسن علی تیسرے نمبر پہ مطلب ویسے ممکن ہے کہ حسن علی لیڈ کر رہا ہوں سب کو جو اس وقت فارم چل رہی ہے لیکن میں اگر ہوتا تو میں عباس کے ساتھ عفریدی کو میں ریسٹ دیتا جی اور میں شاہ نوازدھانی کو ضرور ڈیبیو کرواتا یہاں پہ اس میچ میں اس ٹیسٹ میچ میں میرے خیال میں ہم نے شاہین عفریدی کو اتنا کورتا ہے نا جی اتنا کورتا ہے کہ اگر وہ مشین ہوتی نا تو یقین کریں کہ اس کے پرزوں سے چینچین کی آوازیں آ رہی ہوتی یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں یار اس کو ایک میچ کا ریسٹ نہیں دیا یار ایک سیریز کا ریسٹ نہیں دیا کیا پرابلم کیا ہے آپ کیوں گبرائے ہوئے کیوں ڈرے ہوئے یہ وقار یونس سے میں پوچھتا ہوں کیا پرابلم کیا تمہیں کیوں ڈرتے ہو اتنا یہ مجھے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان ٹیم کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج ہونا چاہیے یہ سیریز ایک بہت بڑا امتحان ہے وقار یونس اور مصبا کے لیے کہ پاکستان ٹیم کو کس مائنڈ سیٹ سے یار آپ میدان میں اتارتے ہو آپ بی سی ٹیموں سے ہار جاتے ہو اور بڑی ٹیم جو ہے جو فل سٹرنٹ ٹیم ہے اس کے مقابلے میں تھوڑا پازیٹیو یار پازیٹیو کھیلو پازیٹیو کھیلو اگریسیف کرکٹ کھیلو اس وقت ٹیسٹ ٹیسٹ میچز میں بھی اگریسیف کرکٹ کا دور ہے بھائی انڈیا انگلینڈ کی سیریز دیکھو ان کا ٹیسٹ میچ دیکھو کتنا مزا آیا حالانکہ انفرچنیٹلی وہ ٹیسٹ میچ جو ہے وہ ڈراغ ہو گیا ڈیو ٹو رین اور کیا پتا یہ بھی ڈراغ ہو جائے ڈیو ٹو رین لیکن پاکستان کی پلائنگ 11 آپ کو میں نے بتا دی ہے اپنی پلائنگ 11 مجھے نیچے کومنٹس میں بتائیں اب آجائیں انڈیا انگلینڈ لارڈز کے میدان میں لنڈن میں یہ میچ ہو رہا ہے جی موسم وہاں پہ بالکل زبردست ہے سو انڈین کرکٹ فینس تو خوش ہو جائیں کہ most probably جی آپ کو یہ میچ مکمل ہوتا ہوا دکھائی دے گا بیچ میں دھوپ بھی ہے سو ایک زبردست پلائنگ کنڈیشنز آپ کو لنڈن میں نظر آئیں گی لارڈز کے تاریخی میدان میں کیا انڈیا یہ جیت سکتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا کی ٹیم جتنی زبردست اور بیلنس ٹیم اب ہے نا جی میں نے ہسٹری میں کبھی نہیں دیکھی اور انڈیا اگر اب انگلینڈ کو انگلینڈ میں نہیں ہرا سکتا تو پھر کبھی بھی نہیں ہرا سکتا یہ میں آپ کو بتاؤں right now لنڈن میں میچ ہے کنڈیشنز سب کانٹیننٹ جیسی ہوتی ہیں لنڈن کی پچھ بھی سپنرز کو آپ کو پتا ہے لارڈز کی پچھز جو ہیں وہ سپنر کو مددگار بنتی ہیں سپنرز کے لیے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید انڈیا کو ایک پراپر سپنر بیچ میں ایڈ کرنا چاہیے in the form of ashwin so why not ashwin کو ایڈ کر لیجئے ایک سیمر کو کم کر لیجئے ashwin کو ایڈ کیجئے اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید محمد شامی کو کم کر کے ایک سپنر کو ایڈ کر لیا جائے بیٹنگ لائن اپ میں مجھے کوئی تبدیلی ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی شاید کیا پتہ آپ پجارہ کے بارے میں سوچ رہے ہوں ہم پاکستانی ہوتے تو ایک میٹ میں کوئی ناکام ہو جاتا تو ہم کہتے کہ اس کو change کر دیں انڈیا کی ذرا سوچ different ہے لیکن کیل راہول مجھے اس میٹ میں stay کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے کیونکہ ان کو جو انہوں نے پچھلے میٹ میں پرفارمنس دیا ہے اس کی بیس پہ نکالنا بہت مشکل ہے انڈیا کے پاس انڈین کرکٹ فین بڑا بگ چانس ہے اس میچ میں انگلینڈ کو زیر کرنے کے لیے لیکن دوسری طرف انگلینڈ نے بھی تیاری کر لیا ہے اور انہوں نے موہین علی کو ان کر لیا ہے اپنی ٹیم میں for the second test match which is very good موہین علی اور مقابلہ ہوگا موہین علی کا کس کے ساتھ ویرات کولی کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ موہین علی اور ویرات کولی کا مقابلہ جب انگلینڈ انڈیا میں آیا تھا تب بھی بڑا سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا اور وہ جو وکٹ ویرات کولی کی لی تھی موہین علی نے وہ بڑی پاکستان میں تو بہت وائرل ہوئی تھی وہ موہین علی آگے ہیں جو ان کے squad میں اور most probably playing eleven کا بھی حصہ ہوں گے so انگلینڈ تیاری کر رہا ہے اپنی ٹیم کو balance کرنے کے لیے کہ بیت میں جو spin balling میں وہ تھوڑا پیچھے ہیں وہ اس کو balance کریں گے کیا انڈیا کرے گا یہ سوال بنتا ہے بارال ایک زبردست قسم کا match میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا vs انگلینڈ ہونے جا رہا ہے یہ ایک historical match بھی ہو سکتا ہے اور ہنڈیا یہاں پہ history بھی create کر سکتا ہے میں right now انڈیا کو edge دوں گا جی میں بالکل انڈیا کو edge دوں گا کیونکہ انڈیا یہاں پہ مجھے favorite دکھائی دے رہا ہے against انگلینڈ in lords stadium کوئی اور ہوتا تو مختلف تھا موسم بھی بارش نہیں ہے تو وہ والا موسم بھی اثر انداز نہیں ہوگا کہ جو ہے وہ انڈریسن وغیرہ اس طرح سے کر سکیں اور یہاں کی pitch کے اوپر انگلینڈ جو ہے وہ جوفرا آرچر کو بہت miss کرے گا جوفرا آرچر یہاں پہ ہوتا تو ٹانگیں توڑ بالکل کر سکتا تھا وہ بارال جی دیکھنا پڑے گا ابھی انتظار کرتے ہیں لیکن دو test match ایک ہی دن شروع ہو رہے ہیں آپ کونسا test match دیکھیں نہیں دیکھیں گے پاکستان vs west indies یا پھر انگلینڈ vs india اگر پارش ادھر ہو رہی ہوگی تو کم از کم کچھ نہ کچھ دیکھنے کو ضرور ملے گا کرکٹ فینز کو اپنی رائے دیجئے گا جی کمنٹ سیکشن میں بابر حیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی